مفتی طارق مسعود فیمس سکولر معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی اس کمزوری سے آپ کو نہیں بچا سکتا میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے آئی سپیشلس سے بھی کہ یہ جو قریب کی نظر ہے نا چالیس سال کے بعد لازمی کمزور ہوگی کچھ بھی کھالو کچھ بھی کرلو یہ لازمی کمزور ہوگی قریب کی دور کی نہیں دور کی ہو بھی سکتی یا نہیں بھی ہو سکتی بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر چالیس سال کے بعد قریب کی نظر کمزور نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے آپ کی آنکھوں میں کلگڑ بڑھ ہونے والی ہے عجیب بات یہ کیا ہونے والی ہے کچھ بڑی بیماری ہونے والی ہے یہ ضروری ہے کہ چالیس سال کے بعد قریب کی نظر کیا ہو کیونکہ وہ جو ہمارے پٹھے ہیں نا وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں آنکھوں کے پٹھے ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہے کہ جب ہماری قریب کی نظر یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو ایڈجیس کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں شکر ہے بول لیا آپ لوگ کیا لگاتے ہیں چشمہ لگاتے ہیں وہ چشمہ کیا کرتا ہے ہمارے اندر کے لینسز میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو وہ ایڈجیس کر دیتا ہے آنکھ نہیں بناتا وہ وہ جو روشنی کی لہرے آ کے جس زاویے سے ٹکراتی ہیں نا جس اینگل سے وہ اینگل ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے تو اس اینگل کو وہ لینس کیا کر دیتا ہے صحیح کر دیتا ہے کیا وہ لینس جو صرف اس اینگل کو درست کرنے میں استعمال ہو رہا ہے کیا آج تک عربوں کھربوں سال کے بعد ایسا ایک لینس بھی خود بخود پیدا ہوا ہے کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں بتائے کہ یار ایک لینس جو ہے نا دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ فلاں کی آنکھ پہ لگایا تو اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو گیا وہ لینس بھی کروڑوں عربوں سال میں آج تک خود بخود اتفاق سے وجود میں نہیں آیا وہ بھی بڑی محنت کے بعد انسان کو بنانا پڑتا ہے ایک وہ لینس جو آپ کے اندر کے لینس کی کوئی تھوڑا سا ایجس کرنے کے کام آ رہا ہے وہ خود نہیں بن سکتا تو جو اوریجنل لینس ہے جس نے چالیس سال آپ کا ساتھ دیا اور ماں کے پیٹ میں جو بنائے روٹی پانی چینی شہد اور گھڑ اور کھجورے کھا کے وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھئی اسی لئے قرآن کی آیت بار بار دیکھو انہا میں ہاں ضمیر شان ہیں عرب میں نا بعض دفعہ ایک ضمیر ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مرجے نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں تو آپ پوچھیں گے ہی سے کون مراد ہے اس کا مرجے کیا آپ بولیں گے وسیم بھائی سطار بھائی یا سلطان بھائی کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ شی کا لفظ بولیں گے تو اس کا پیچھے کوئی بھائی کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا قرآن میں بعض دفعہ ہی یا شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر پیچھے کوئی کوئی شخصیت گزری بھی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ضمیر شان یہ اس کا مصلاح ہوتا ہے قصہ یہ ہے کہ بات گویا فرض کر لیا گیا ہے کہ پیچھے ایک بات گزر چکی ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی بات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے فَإِنَّهَا اصل بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یعنی یہ بات یہ ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ بڑے بڑے سائنٹس دنیا میں ہیں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں بڑے بڑے ماہرین ترقی آفتہ قوموں کے پروفیسر جو ان کی یونیورسیوں پڑھا رہے ہیں وہ بے وقوف تو نہیں ہیں وہ تو بڑے اقل مند ہیں تو اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی تھیوری پیش کر دیں اور اتنی بڑی بڑی اپنی تحقیقات پیش کر دیں یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اقل مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی بھی کمی ہے جن میں بصیرت کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں ان کی بصیرت کی آنکھیں بہت سے پڑے لکھے لوگوں کی بھی آپ کو اندھی ملیں گی ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن بصیرت کی آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں بصیرت کی آنکھیں کھلنے کے لیے تعلیم کافی نہیں ہے اس کا ایڈوکیشن سے تعلق نہیں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبَصَار اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُور وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اندھی ایک محاور ہے عرب کا ہم بھی کہتے ہیں تمہارا تو دل اندھا ہے یعنی تمہارے اندر جو بصیرت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ کیا ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے آج ساری دنیا کا زور ایڈوکیشن پہ ہے بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اس پہ زور بولو نا بھائی اس کا تعلق ہے تربیت سے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی صرف ایک آنکھ ہی پہ ریسرچ کرلو نا اللہ نے آنکھیں بنا کے ایڈجز بھی کیا ایک خاص تناسب سے لگا بھی دیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پلکیں بھی لگا دی آپ سمجھتے ہو کہ یہ پلکیں صرف خوبصورتی کا کام کرتی ہیں یقینا پلکوں سے انسان کا حسن و جمال بھی بولو نا بڑھتا ہے لیکن پلکیں ایک الگ سے بھی کام کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں جو یہ کیمرہ ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے میں جب ویڈیو بناتے ہیں تو لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لائٹ ڈیریک نہ پڑے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو دس ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کیمرہ میں ان کو تب ہی تو کبھی یہاں لاکے رکھ رہے ہیں کبھی یہاں لاکے رکھ رہے ہیں زیادہ تر تو دولن کو ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے وہ شادیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا تو دولا کو لفٹ ذرا کم کراتا ہے تو لائٹیں مختلف زاویوں سے آکے پڑ رہی ہیں تو اللہ تعالی نے بھی یہ جو ہماری آنکھوں میں کیمرے لگائے ہیں ان میں بھی پورا یہ سسٹم ڈالا ہوئے پہلے سے آپ دیکھو جب آپ اچانک روشنی سے کمرے میں آتے ہو تو آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا کیونکہ روشنی میں ہمارے جو لینسز ہیں نا وہ خود بخود ایک آٹومیٹکلی کسی اور طرح سے ایڈجس ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں کام کر سکیں اور اندھیرے میں پھر وہ اپنی سیٹنگ آٹومیٹکلی چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے روشنی سے اندھیرے میں آتا ہی یہ خودکار سسٹم جو لگ گیا تو یہ بھی کیا خود بخود آنکھ نے خود یہ بیٹھ کے سوچا تھا ہزاروں سال میں جا کے کہ ایسے بننا ہے میں نے اور پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا تاکہ یہ روشنی دائرکٹ آنکھوں میں نہ جائے یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں وہ کیا خیال ہے بھئی پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی آنکھ کو کسی اس کی ضرورت ہے اس میں تراوٹ باقی رہے تو اس کے لیے یہ یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں اس سے آنکھ کیا رہتی ہے گیلی رہتی ہے اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خوش ہونے لگے گی ایک بحری جہاز کا مالک تھا کپتان نہیں مالک اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا یہ ڈیمیج ہو گئے تھے جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں نیچے گرتیں تو وہ پلکیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا اوپر اٹھاتا تو نیچے نہیں جاتی تو اس نے کیا کیا وہ تھا وہ پلکوں کو اوپر اٹھا کے کہیں ڈاکٹروں نے چپکا دی اوپر کہ کھلی تو رہے گا مسکم تو اسے بار بار نہ گیلے پانی سے اپنی آنکھوں کو تر کرنا پڑتا تھا اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش دنیا کی کیا ہے اس نے کہا ساری دولت مجھ سے لے لو جیسے نارملی لوگ اپنی پلکیں نیچے جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں میں بھی اسی قابل ہو جاؤں اس کے لیے اگر مجھے اپنا یہ جہاز اور اپنی تجارت اور عربوں کھربوں روپے خرش کرنے پڑ گئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو پلکیں جھپکنا اور آج کل اس نعمت کو آنکھ مٹکے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یعنی یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے آنکھ مٹکے گئے کیسے ہم لاشوری طور پر پلکیں جھکا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا جیسے ہی آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے لگتی ہے پلک خود بہت نیچے ہو جاتی ہے پھر خود بہت اوپر خود بہت نیچے کیسے سسٹم اللہ نے بنا دی ہے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے بڑے آدمی تھے انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی ایسے یہ پلک جو ہے نیچے آکے گر گئی تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ یا اس کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا اس کا واقعہ دا ہے تو میں نے کہا کیا وہ انہوں نے کہا کیا یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے ہیں پٹے اور وہ اب میرے لئے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی جو پیچھے اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سراخوں سے گچھا بنا کے نگل رہی ہے وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے پنکھا کبھی کھولا ہے کیسے تاریں ہیں اس میں ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تاریں ہیں نا اتنی زیادہ ہزاروں تاریں ہیں اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سراخ میں سے ان کو نکالا بہتا ہے اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کے سیٹنگ آؤٹ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی اللہ نے دونوں کا ذکر کیا لگ سے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی چاہکاری ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہیں وَلِسَانًا اور ہم نے کیا زبان نہیں بنائی یہ زبان خود اللہ کی عجیب قدرت ہے گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے دیکھو گوشت تو یہ بھی ہے یہاں بھی ہے کان میں بھی گوشت ہے پورا جسم بھی گوشت سے بناوا ہے نا لیکن آپ پورے جسم پہ کوئی بھی چیز رکھیں تو صرف یہ بتائے گا کہ گرم ہے یا تھنڈا ہے بس اس سے زیادہ ریپورٹ پیش بولو بھائی نہیں کرے اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا ترش ہوگی تو وہ لیبارٹری میں کہا گا بھائی چوبیس گھنٹے بعد ریپورٹ ملے گی کہ اس میں کیا کیا ہے نمک کتنا ہے املی کتنی ہے کیا خیال ہے یہی بتائے گا نا بھائی لیبارٹری میں چوبیس گھنٹے لگیں گے ارجنٹ چاہیے تو اضافی چارجز ہوں گے اس کے وہ پھر بتائے گی اس میں نمک کتنا ہے فلانی چیز کتنی ہے زبان پہ آپ نے رکھی اور زبان نے فوراں ریپورٹ پیش کر کے آپ کو بتا دی یہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دماغ کو ڈیریک اطلاع دے دے گی وہ بھائی کھٹا ہے میٹھا ہے ترش ہے کیا ہے یہ کیسے عجیب اللہ نے گوشت ہے کاٹ کے دیکھو کیمہ بنا دو کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا جتنا مردی کاٹتے چلے جاؤ گے کوئی اندر مشین دریافت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہے بس وہ لینگوی چھے پکا کے کھالو لینگویچ ہے پکا کے اور اس سے زیادہ کوئی عقاد نہیں ہے لیکن عجیب سسٹم اللہ نے لگا دیا کہ کچھ ٹپکاؤ زبان پہ فوراں ریپورٹ پیش کر کے کہاں کس کو بتائے گی دماغ کو ریپورٹ پیش کر دی یہ ہے جی یہ ہے لیکن زبان یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور اس کی بدبو کیسی ہے وہ کون بتائے گا ناک ٹھیک ہے نا ذرا سا قریب لے کے آؤ فوراں ریپورٹ پیش ہو جائے گی اوریجنل اود ہے یا دو نمبر ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا کیونکہ دو نمبر اود بہت بکری آج کل مارکیٹ میں تو فوراں پیش کرے گی بدبو ہے کان کیا کر رہے ہیں اتنا حساس پردہ کان پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سسٹم دیکھو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لہریں نکلتی ہیں ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہیں جتنی خوبصورت آواز ہوگی ان لہروں میں اتنا زیادہ اسی حساب سے جیسے بھدی آواز ہوگی یوں یوں کر کے جا رہی ہوں گی جیسے کرنٹ نہیں چھوڑ دیا کسی نے تو یہ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں کہاں کان پہ کان ان لہروں کو پڑتا ہے کان کیا کرتا ہے ان لہروں کو پڑتا ہے اور ایک الگ قسم کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے یہ جو آج کل ہم فون استعمال کر رہے ہیں جو یہاں سے امریکہ آپ کی بات ہیں یہ وہی لہریں جو ریڈی آئی لہروں میں تبدیل ہو کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں تو کان بھی یہ عمل کرتا ہے وہ ان لہروں کو چینج کر کے دھماغ کو ریپورٹ پیش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے یعنی یہ قسم کی آواز نکل رہی ہے کتنی جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے کوئی انگلیش بول رہا ہے کوئی پشتو بول رہا ہے کوئی پنجابی بول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے کوئی گانا گا رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی نات پڑ رہا ہے کوئی اونچی آواز سے کوئی نیچی آواز سے ساری ریپورٹیں سیکنڈوں کے اندر ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر ریپورٹیں پیش ہو رہی ہے دماغ لیکن کان کو چیر پھاڑ کے دیکھو تو اندر کوئی پیچیدہ مشین ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی ایک معمولی سی کیا ہوگی جھلی اتنا باریک پردہ کہ اگر کان میں کوئی حاصل ہو تو سب سے پہلے وہ پردہ ڈیمیج ہوتا ہے اتنا باریک پردہ لگا دی اللہ نے وہ پردہ پھڑ جائے تو پھر آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر وہ لگا دیتے ہیں یعنی جس کے سنائی کم دے تو ایک آلہ لگا دیتے ہیں وہ مسنوعی آلہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے اس کے اگر آپ نے آواز بڑھا دی تو آپ ذرا سا بولیں گے وہ بولے گا بھائی در آئیستہ بات کرو ہمارے ایک رشدار تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ اونچا سنتے تھے تو انہوں نے وہ لگا لیا آلہ جب وہ آلہ لگا ہے تو غلطی سے بٹن کیا ہو گیا بولیم تیز ہو گیا تو اب کوئی بڑی تمیز سے بھی بات کر رہا ہے تو ان کو ایسے لگتا تھا بہت زیادہ چیخو پکار مچائی بھی ہے تو وہ سارے دن نا بچے ایجسٹ ہی کرتے رہتے تھے اب تھوڑا کم ہو گیا اب تھوڑا زیادہ ہو گیا اب یہ ہو گیا انہیں نکال کے باہر پک دے کہ انہوں نے کہا بہر ہی ٹھیک ہے بھائی کچھ سنائی نہ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ سب کچھ سنائی دینے لگے یعنی جو چیزیں سننے کی نہیں تھیں وہ بھی سنائی دینے لگے سنائی دینے لگے